اچھا کیا آپ نے وہ جو لکھنو کا OEL ہاؤس ہے اس کے بارے میں سنا ہے ویسے بات تو 1857 سے ہے لیکن آج بھی اس حویلی کے آس پاس اگر آپ جاتے ہیں تو کچھ عجیب عجیب گھڑنائیں محسوس ہوتی ہیں کسی کی آواز آنا کسی کا ہمیں فالو کرنا محسوس ہوتا ہے اور آج بھی خیر 2024 میں یہ آرٹیکل دوبارہ سے سبھی کی نظر میں کیسے آ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس لڑکے سے یہ شروعات ہوئی تھی اس لڑکے کو دوبارہ دیکھا گیا ہے لیکن وہ لڑکا تو جا چکا ہے وہ ایشور کے پاس ہے اور واپس سے اس کا یہاں پر آنا اور لوگوں کو دیکھنا سمجھ کے باہر ہے نوشکار آپ کا سواگت ہے چاچا کے ریڈیو پر یہاں پہ میں آرٹیکل موی ریویوز بلوگ بغیرہ لے کر آتا ہوں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے اس طرح کے آرٹیکل دیکھنے کا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا اب بابا بھولے کے آشروات سے میں آرٹیکل کو شروع کرتا ہوں ذرا تحان سے سنیے گا لکھنو کی ایک حویلی جسے O.E.L. ہاؤس بھی کہا جاتا ہے یہ کچھ سمجھ پہلے ہیں لوگوں کی نظر میں صرف اور صرف ایک پرانا اچھا بنا ہوا گیسٹ آاؤس کہوں یا وہاں کی سرکار کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے استعمال کی جگہ کہوں یا اسے ہانٹڈ جگہ کہوں تھوڑا کہنا مشکل ہے کیونکہ 1857 کے آس پاس کی بات ہے جب یہاں پر ایک راجہ ہوا کرتے تھے جو کہ یہاں کی پرجا کے لیے اپنا کام کرتے تھے لیکن وہ صرف راجہ کہنے ماتر کو تھے ان کا راجہ والا کوئی ویلیو تھا ہی نہیں اور یہ بات انہیں بڑی بری لگتی تھی انگریز جو تھے جو کہ ہم سبی پر اپنا حکم جلا رہے تھے اس سمیے کے دوران یہ راجہ کو پسند نہیں تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ سبی کے لیے میں کچھ کر پاؤں اور وہ انگریزوں کی نظر سے بچ کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے کسی کے گھر میں روپے دو روپے کی ضرورت ہے تو پہنچا دیا کسی کے گھر میں اناج کی راشن کی کھانے کی ضرورت ہے تو پہنچا دیا کسی نہ کسی طرح سے مدد ضرور کرتے تھے لیکن کب تک انگریزوں سے بچ کر چھپ کر یہ کب تک یہ کام کر پا دے نظر میں آ گئے اور انگریزوں نے دیکھ لیا کہ یہ آج بھی مطلب ویسے کہنے کو تو یہ راجہ ہے اور ہماری بات مان کر ہی چل رہا ہے اور ہم اس کا شاسن کرنے دے رہے ہیں لیکن آگے چل کر یہ کہیں نہ کہیں ہمارے پیر میں کانٹا بن سکتا ہے تو اسے یہاں سے ہٹا کر کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں پر اس کی کوئی بھی پوچھ نہ ہو تو ان کو ایک جگہ لے جا کر لکھنو کے کوٹری میں لے جا کر بند کر دیا گیا اور یہ وہاں سے جب تک نہیں نکلے جب تک انہوں نے پران نہیں چھوڑ دیئے ان کے گزر جانے کے بعد جو راجہ کے سینک لوگ تھے جو ان کے بہت خاص وفادار تھے ان سبھی کوئی باتیں بہت بری لگی کہ ہمارے راجہ کو اس طرح سے کیا گیا ہے تو اب لکھنو کے اسی اوئیل ہاؤس کے اندر جتنے بھی ہمارے کو انگریجی سینک ملیں گے یا وہاں پر عدیقاری ملیں گے انہیں وہیں پر ہم تفنا دیں گے کوئے کے اندر انہیں فینک دیا جائے گا ان کے ساتھ بھی اتنا ہی برا ہونا چاہیے جتنا ہمارے راجہ کے ساتھ ہوا تھا ایک طرح کا نا مطلب من میں ان کے بہت زیادہ حوثہ تھا کہ بس ایک بار موقع ملے گا اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور انہوں نے ایسا کر کے دکھا دیا جو راجہ کے سینک تھے راجہ کے جو مطلب وفادار تھے سبھی لوگ ان سبھی کو موقع ملا اور ایک طرح کی جنگ سی ہو گئی اور اس جنگ کے اندر انگریزوں پر ان کے سینک بہاری پڑ گئے جتنے بھی سینک ملے ان سبھی کو انہوں نے کیا کیا جیسے اگر کوئی یدھ ہوتا ہے تو جو سینک شہید ہو گیا وہ بہاری رہتا ہے ایسا نہیں کہ اس کو اٹھا کر لے کر آیا جائے یہ اٹھا کر لے کر آتے تھے جو راجہ کے سینک تھے اور جو اس او ای ایل ہاؤس کے اندر ایک کونہ تھا پیچھے کی سائٹ میں بیک سائٹ میں اس میں لاکت ڈالتے رہتے تھے اور وہ اتنی زیادہ بھرتی چلی گئی کہ کونہ میں اگر پتھر فیکا جائے تو جیسے کسی شریر پر وہ پتھر لگے گا یا گھیلی بٹی پر پتھر لگے گا تو آواز آنے لگ گئی تب جا کر یہ لوگ رکے ایک کام کرو یہی پر رک جاؤ یہ جو دشانت ہوا اس کے بعد دیرے دیرے چیزیں بدلی اٹھارہ سو ستاون کے بعد آپ کو پتائیے کتنی چیزوں میں بدلاؤ آ گیا آزادی کے بعد بھی اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرا گیا اس او ای ایل ہاؤس کو ریپیئر کیا گیا اچھے سے بنایا گیا لیکن نہ جانے کیوں اس کوئے کو بند نہیں کیا گیا لوگوں کو یہ بات کب پتا چلی اور ہاں اس کے پیچھے ایک پچھر بھی آئی تھی ہندی سینیما میں اسے پرکاشت کیا تھا جس کے اندر یہ جو راجہ والا رول ہے یہ ہمارے قادرخان صاحب نے کیا تھا بہت بہترین ایکٹر اور پرانی پچھر ہے کافی ہوتا کیا ہے کہ کچھ سمیہ تک تو یہ چیز لوگوں کی نظر میں نہیں آئی یہ ڈر کی وجہ کب بنی جب اس گیسٹ ہاؤس میں ایک انگریز فیملی رہنے آئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں کسی کو پوائنٹ کیا ہی نہیں تھا نہ ہمارے کوئی شیف تھا نہ کوئی گارڈن دیکھنے والا تھا نہ کوئی گیٹ کی پر تھا کوئی بھی نہیں تھا صرف ہماری فیملی تھی ان کے چار بچے تھے اور ہزبنڈ وائف اور وائف کی چھوٹی بہنہ بھی تھی ان کے گھر میں ان کے علاوہ بہت سارے لوگ دیکھتے تھے اور یہ سب سرکاری یونیفارم میں تھے وہ بھی انگریز تھے سبھی لوگ انہوں نے ماں کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں اس طرح سے گھر میں لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اس بات کو زیادہ مطلب اہمیت نہیں دی کیونکہ جو ہندوستان کے نہیں تھے ان سے زیادہ بات کرنا گاؤں کے لوگوں کو پسند بھی نہیں تھا وہ نہ جانے کیا ہی آگے راجنیتی کریں بھائیا اسی لیے ان سے کم بات کیا کرتے تھے لیکن اس پریوار کو ڈر لگ رہا تھا اور یہ اپنا ڈر کسی کے ساتھ باتنا چاہتا تھا لیکن کوئی نہیں ملا دھیلے دھیلے کر کر یہ ڈر زیادہ بڑھ گیا گھر کے جو جتنے بھی پانی کے نل وغیرہ ہیں وہ ایک عجیب سے سمیہ پر کھل جائے کرتے تھے اور ان کے گھر میں پیروں کی چھاپ دکھتی تھی جیسے کوئی ڈھیلے پیر لے کر پورے گھر میں چل رہا ہو اور کئی بار اسے ڈرائے کرنے کے بعد فرش کو صاف کرنے کے بعد سکھانے کے بعد واپس سے ایسا کچھ دکھ جانا انہیں اب ڈرہ رہا تھا انہیں یہ پکا تھا کہ ہمارے گھر میں ہمیں ڈرہ کر یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی آس پاس کا گاؤں کا کچھ مزاک کر رہا ہے وہ بھوت پریت والی بات ان کے نہیں تھی انہوں نے دو تین بار رات میں جاک کر سب ہی نے کوشش کر رہا لیکن کوئی بھی نظر میں نہیں آیا ان کو کہیں سے کوئی ایک چٹھی آئی اور چٹھی میں انگریزی میں بس اتنا لکھا تھا کہ یہاں پر رہنا اپنے انتیم سمیہ کو دیکھنا ہوگا بس اس چٹھی کے بعد اس فیملی نے دو دن میں یہ گھر چھوڑ دیا پھر یہ بند پڑا رہا سترہ سال تک بہت سے لوگ ہیں آئے الگ الگ ہاؤسز میں رہے لیکن یہ والا ہاؤس سترہ سال تک بند رہا جالے لگ گئے ساری مطلب حالت ایسی خراب ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے گورنمنٹ نے یہاں پہ استعمال کے لیے سے کھلوایا گیا لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں جو بھی رہنے آیا اس نے دو یا تین مہینے میں اس مقام کو چھوڑ گیا اور ہر کسی کے پاس ایک چٹھی آتی تھی اور اس کی لکھاوٹ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کوئی بچہ لکھتا ہے گاؤں میں کوئی بھی بچہ انگریزی پڑا ہوا نہیں تھا تو یہ لکھتا کون ہے کسی کو نہیں پتا اور آج تک نہیں پتا وہ چٹھی کہاں چلی گئی کسی کے ہاتھ مطلب میڈیا میں دینے کے لیے چٹھی جو تھی وہ کیوں نہیں تھی بہت سارے سوال ہیں کبھی ایک سچ اور جھوٹ والی بات بھی سامنے آتی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہتا کہ یہ بات غلط ہے یا جھوٹ ہے کیونکہ سب نے وہ جو سترہ سال کا بچہ ہے دوبارہ دکھا ہے دوہزار چوبیس میں یہ کون ہے سترہ سال کا بچہ اور کس وجہ سے اس O.E.L. ہاؤس کو گھوٹیا گھر مال لیا گیا ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گاؤں میں اس طرح کے کپڑے پہن کر صرف اور صرف مطلب پینڈ شرٹ پہن کر اور اتنے سے سمارٹ ہو کر کوئی گاؤں کا بچہ نہیں ہو سکتا اور جو یہاں انگریز فیملی رہنے آتی ہے یہ ان کے ساتھ کبھی نہیں ہے وہ کونے کے پاس آتا ہے اور ہاتھ میں کچھ چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آتا ہے اور اس کونے میں اندر فیکتا رہتا تھا لوگوں نے دیکھا ہے یہ اپنی آنکھوں سے اور جب اس کے وہ پتھر ختم ہو جاتے تھے وہ چلا جاتا تھا پھر تو ایک دن بعد واپس آتا تھا گھر سے کچھ پتھر یا کنچے مابل سوگیرا لے کر آتا تھا اور اس کونے کے اندر فیکتا تھا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے کئی بار لوگوں نے ٹوکا بھی بہت سارے لوگوں نے اس سے پوچھا بھی کہ یہ کیا کرتے ہو اس نے پلٹ کر کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اس کو دیکھا بہت لوگوں نے اس کا چہرہ اس کا ہاؤ بھاؤ لگ تو انسانی راتک ہے اور ہاں انسانی ہے تب ہی تو پانچ دن بعد اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اماوسیہ والی رات کو اسے بارہ بجے اس کونے پر جو یہاں پر فیملی رہنے آئی تھی لاسٹ میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کچھ آواز سے آ رہی ہے اسے ڈاٹ کر بھگا دیا پہلے تو اس سے پوچھنے کی کوشش کری کہ ہی رہتے کہاں ہو لیکن اس کو کچھ بتایا نہیں پھر اسے ڈاٹ کر وہاں سے بھگا دیا اگلے دن صبح کوئے کے پاس میں اس کا شریر ملا وہ ایشور کے پاس جا چکا تھا لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر ہر کسی کے من میں ایک ڈر آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا چہرہ آدھا انسانی روپ کا لگ رہا تھا اور آدھا جھلسہ ہوا تھا کچھ لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ اس کی آنکھیں انسانوں کیسی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اس کی پتلیاں ایشور کے پاس جانے کے بعد بھی کچھ الگ سی تھی اس کے ہاتھ پر ایک عجیب سا نشان تھا اس کے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے تھے ایسا نہیں کہ بندنے کا یا رسی کا کوئی نشان تھا کھلے ہوئے تھے لوگوں کو بعد میں پتا چلا جب اس کوئے سے آوازیں آنی شروع ہوئیں ایک بہت بڑے وہاں پنڈیت جی نے اس کو بند کروایا تھا اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ پتھر کو جو اس طرح سے پھیک رہا تھا مار رہا تھا یہ انہیں پریشان نہیں کر رہا تھا جو اس کے اندر آتمائی ہیں انہیں پریشان نہیں کر رہا تھا انہیں مکت کر رہا تھا کہ آؤ باہر اور پورا گاؤں تمہارا ہے یعنی یہ پریت آتماؤں کو اس گاؤں پر حاوی کرنے والا تھا لڑکا یہ کیوں کر رہا تھا کسی کو نہیں پتا کیونکہ یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا یہاں اس لڑکے کا اس طرح سے شریف ملنا لوگوں کے من میں ڈر بڑھا دیتا ہے کوئی بھی پھر اس او ای ال ہاؤس میں رہنے نہیں آیا جو یہاں رہتے تھے جنہوں نے لاسٹ یہ ایسا کچھ دیکھا انہوں نے بھی اگلے دن یہ مکان چھوڑ دیا تھا لوگوں کو یہ لڑکا دوبارہ سے دوہزار ابھی چوبیس میں دکھنا شروع ہوا ہے تو وہاں کے لوگوں کے من میں ڈر بڑھ گیا لکھنوں کے بہت سے لوگ ہیں جو کی اس طرف آتے ہیں صرف صرف اس گھر کو دیکھنے کے لیے ان کا بھی آرٹیکل میں یوگدان یہ ہے کہ ہاں یہاں کی ہوا میں کچھ بات ہے یہ سادھاران جگہ نہیں ہے یہاں عجیب سی وائپس ہیں شام چھے بجے کے بعد اگر آپ یہاں رکھتے ہو تو ڈر کا احساس ہو جاتا ہے بھلے ہی ہمیں کوئی چیز دکھائی دے یا نہ دے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر ہانٹڈ جگہ ہے کہیں پر کسی نے بتایا کہ بھوت پریت آتما ہے تو آپ کو وہاں دکھے گا بھوت تب ہی آپ مانو گے وہاں پر ان کا ہونے کا احساس ہی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا اور یہاں کے لوگ یہ سچ مانتے ہیں آج کے آرٹیکل میں اتنا ہی کیسا لگا بتانا ضرور اور اگر آپ لکھنا اسے ہیں اور کبھی اس طرف گئے ہیں تو بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی ادھر کچھ ڈر کا ماحول سا لگتا ہے میرا نام نے تینے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہدیو جائے بھولے نا کنے واد